بھائی لوگ ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں تو نیکر پہنے ہوگی ہوای جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو نیکر پہنے ہوگی اللہ کیسی آفت آئی کبھی پہنیں گے تو گرمی میں تین تین چار چار کپڑوں والا وہ سوچ پہن لیں گے اندر بنیان ہوگا اوپر سے شیٹ ہوگی پھر اس کے اوپر ایک صدری ہوگی پھر اس کے اوپر سے ایک پوٹ ہوگا اسے تھری پیس کا نام دیا گیا کبھی گرمی میں بلکل سڑی گرمی میں تھری پیس پہنیں گے اور کبھی حالت یہ ہے کہ جتنا چھپانا ضروری ہے وہ تو ابھی نہیں چھپائیں گے کچھوں میں ٹہلتے نظر آئیں گے کچھ آدمیوں کو یہ شعور نہیں گھر میں عورتیں وہ کچھے پہنے پہنے گھر میں ٹہل لینے اگر پہنے پہنے وہی نہ آ رہے ہیں یہ بالکل درست نہیں ہے وہ جس کے لیے محفل کونن سجی ہے پھر دو سے بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل کونن سجی ہے پھر دو سے بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ حاشمی وہ حاشمی مکی مدنی اللہ ربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے پھر دو سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے پھر دو سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ حاشمی ہے وہ حاشمی مکی مدنی اللہ ربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم امو ربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم امو ربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم امو ربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے آپ لوگ بھی اگر میرے ساتھ شریک ہو جائیں تو بڑا اچھا لگے آپ بھی مل کر ذرا پڑھیں وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے دیکھو اپنے نبی کو پکار رہے ہیں اور رات کے اس حصے میں پکار رہے ہیں مقبولیت کا وقت ہے ہمارا عقیدہ ہے ایمان ہے ہم آقا کو پکارتے ہیں اور آقا غلاموں کی پریاد مدینے سے سنتے ہیں تو ذرا اس احتمام کے ساتھ آقا کو پکاریں یہ تصور کر کے کہ ہم پکار رہے ہیں حضور سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں تو مسکر آگے اور لہک کے آقا کو پکاریے وہ میرا نبی میرا نبی وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ کا فرمان علم نشرہ لکا صدرک منصوب ہے جسے ورفانا لکا ذکرک اللہ کا فرمان علم نشرہ لکا صدرک منصوب ہے جسے ورفانا لکا ذکرک جس ذات کا جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر چلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے تکبیر آرئی رسالہ آرئی غوثیہ مسلکِ عالی حضرہ آرئی تکبیر آرئی رسالہ بہت اچھا وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اور بطور خاص یہ شعر سمات کریں جی شاہر کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت پھر جس کی بدولت ملی سے عزت و شہرت یقیناً حضور کے آنے سے پہلے عورت کا جو حال تھا وہ دنیا جانتی ہے عورتوں پر کس درجہ زیادتی ہوتی تھی ایک انسان کی زندگی اس وقت تک تقریباً مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کی زندگی میں کوئی عورت نہ آ جائے انسان کو مرد کو گھر والا نہیں کہتے باہر والا لیکن عورت کو گھر والی کہا جاتا کیونکہ گھر عورت کے بغیر سونا ہوتا ہے گھر عورت کے بغیر گھر نہیں ہوتا عورت گھر کو خوشیوں سے بھر دیتی ہے عورت گھر کو گھر بنا دیتی ہے مگر یہی عورت تھی اس عورت کا کوئی وقار نہیں تھا اس عورت کی کوئی ویلیو نہیں تھی کوئی عزت نہیں تھی اسے عزت ملی ہے تو مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے ملی ہے بے شکل عورت کو مقام و مرتبہ ملا ہے تو مصطفیٰ کی جوتیوں کا صدقہ ہے حضور نہیں آئے تھے تو زندہ دبایا جا رہا تھا بیٹیوں کو حضور نہیں آئے تھے تو عورتوں کو ایک طرح سے بس اتنا کہ جاگیر سمجھا جاتا تھا کوئی جذبات عورت کے لیے مرد کے دل میں نہیں تھے احساسات مر چکی تھے یہ میرے حضور نے دنیا کو مزاج دیا اور فکر دی کہ آج ایک گھر کو منور کرنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت ضرور پڑتی ہے یہ شادی کا مبارک موقع ہے عورت کو پہلے سمجھیں کہ عورت کیا ہے پھر انشاءاللہ شادی پر ذرا سے بات کرتے ہیں عورت کا مانا کیا ہے عورت کہتے چھپانے والی چیز کو جس کو چھپایا جائے عورت کا لغوی مانا ہی یہ ہے کہ اسے چھپایا جائے اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ اپنے امام صاحب کی زبانی یا دیگر علماء کی زبانی کہ نماز کی شرطیں جب بیان کی جاتی ہیں تو فرمایا کہ ایک شرط یہ بھی ہے جس کو سطر عورت کہتے ہیں یعنی وہ جسم کا حصہ جس کا نماز میں چھپانا ضروری ہے تو مرد کے لیے وہ حصہ کیا ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک یعنی اس کا چھپانا ہر حال میں فرض ہے اتنے حصے کو چھپائے بغیر کسی بھی صورت نماز کا تصور ممکنی نہیں یہ وہ صورت میں ہے کہ جب انسان کے پاس کپڑا ہی نہ ہو کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم اتنا تو ہو سکے کہ یہاں ناف سے لے کر اور گھٹنوں تک کے جسم کو چھپا کر نماز ادا کر لے عام اوقات میں بھی مرد کے لیے اتنا جسم ہر حال میں چھپانا ضروری ہے یہ جو گھر میں چڑیاں پہن کر نیکر پہن کر کچھے پہن کر لوگ گھومتے ہیں نا یہ اچھی طرح سمجھ لے بات بے حیائی اتنی ہو گئی شرم و غیرت کا پتہ نہیں رہا بھائی لوگ ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں تو نیکر پہنے ہو ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو نیکر پہنے ہو اللہ کیسی آفت آئی کبھی پہنیں گے تو گرمی میں تین تین چار چار کپڑوں والا وہ سوٹ پہن لیں گے اندر بنیان ہوگا اوپر سے شیٹ ہوگی پھر اس کے اوپر ایک صدری ہوگی پھر اس کے اوپر سے ایک پوٹ ہوگا اسے تھری پیس کا نام دیا گیا کبھی گرمی میں بلکل سڑی گرمی میں تھری پیس پہنیں گے اور کبھی حالت یہ ہے کہ جتنا چھپانا ضروری ہے اتنا بھی نہیں چھپائیں گے کچھوں میں ٹہلتے نظر آئیں گے کچھ آدمیوں کو یہ شعور نہیں گھر میں عورتیں وہ کچھے پہنے پہنے گھر میں ٹہل ہیں نیکر پہنے پہنے وہی نہ آ رہے ہیں یہ بلکل درست نہیں ہے تاجدارِ مدینہ والیِ کائنات مصطفیٰ کریم کے غلاموں ذرا ذہن قریب کرو اور توجہ سے میری بات کو سنو یہ تمہارے میرے آقا کی شریعت ہے کسی کے باپ کا مذہب نہیں کسی کے باپ کا دین نہیں اس مذہبِ اسلام میں طبیعت نہیں چلتی مصطفیٰ کی شریعت چلتی ہے اور مصطفیٰ کی شریعت یہ ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک اتنا جسم ہر حال میں چھپانا ضروری یہ تو مرد کے لیے سطر عورت لیکن عورت کا سطر عورت عورت تو نامی اس کا عورت ہے مطلب اس کا پورا وجود ہی چھپانا ضروری ہے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخون تک سارے وجود کو چھپانا ضروری سارے جسم کا پردہ ضروری سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخون تک آپ اپنے گھر میں پیسوں کو کہاں رکھتے ہیں یوں ہی تو نہیں چھوڑ دیتے ایک لاکھ روپے ہیں باہر علماری میں رکھتے چھوڑ دی باہر چار پائی پر رکھتے چھوڑ دی نہیں چھوڑتے نا ایسے کوئی اٹھا لے گا ان کی بڑی حفاظت کیا کرتے ہو مال و دولت کو چھپا کر رکھتے ہو گھر میں بھی کسی کو پتا نہ لگ جائے خوف یہ ہوتا ہے گھر میں بھی پتا لگا تو بھروسہ کسی کا نہیں کب کون چُرالے کتنے معاملے سامنے آتے ہیں بہو کہتی ہے میں نے اپنے کنڈل لکھے تھے پتا نہیں کہاں چلے گئے غیر ساس کہتی ہے میں نے دو ہزار علماری میں رکھے تھے پتا نہیں کہاں چلے گئے کہیں بہو ہاتھ صاف کرنے والی ہے تو کہیں ساس کا ہاتھ بہت دیز چلتا ہے مگر یاد رکھو میرے عزیزوں تیجوریوں میں مال چھپا کے رکھا جاتا ہے خزانہ چھپا کے رکھا جاتا ہے یہ دنیا کی دولت جس کو کہا گیا یہ میل ہے یہ ہاتھوں کا میل چھپا کے رکھتے ہو اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت عطا کی ہے عورت کی شکل میں جو اللہ نے خزانہ عطا کیا ہے بیٹی کی شکل میں اس کو چھپانا سب سے زیادہ ضروری تھا لیکن آج وہ عورتیں بے پردہ ہیں آج وہ خواتین بازاروں میں راستوں میں شاہرہوں میں بے پردہ نظر آتی ہے سب سے پہلے یہ سمجھ لو عورت کا چھپانا ضروری عورت کا پردہ ضروری عورت کو سلیقہ اسلام نے دیا عزت بھی اسلام نے دی آج نعرہ لگایا جا رہا ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ لیکن ساتھ ساتھ میں کبھی زبانیں پھسلتی ہیں لوگ اور کچھ بھی کہہ کر گزر جاتے ہیں پڑھانے کی جگہ لفظ کچھ اور ہی آ جاتا ہے لیکن میرے عزیزو غور کرو یہ آج کہتے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ لیکن یہ دو نعرے نہیں ہیں اسلام نے تین نعرے دیئے مصطفیٰ جان رحمت نے تین نعرے دیئے کس دور میں دیئے اس دور میں دیئے جب بیٹیوں کو دفن کیا جا رہا تھا جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا تاجدار مدینہ نے اعلان کیا اے عرب کے لوگوں اے مکہ والوں یہ بیٹیاں جن کو تم زندہ دفن کر دیا کرتے ہو ان بیٹیوں کو بچانا بھی ضروری ہے ان کو پڑھانا بھی ضروری ہے اور تیسرا نعرہ دیا ان کی حفاظت کرنا ان کو رکھانا بھی ضروری ہے پہلے بچانا ہے پھر پڑھانا ہے پھر حفاظت کرنا ہے اپنا مال رکھاتے ہونا پہرے داری ہے مرد کو اللہ نے عورت پر حاکم اسی لیے بنایا ہے کہ وہ عورت کا پہرے دار بن جائے ایک عورت پازار میں نکلی آگے آگے اس کا شوہر چلا یا آگے آگے اس کا بھائی چلا یا آگے آگے اس کا باپ چلا تو میری بہنوں یہ نہ سمجھنا کہ یہ کیا پریشانی ہے گھر سے باہر نکلیں تو کبھی اببہ ساتھ آگے آگے چلیں گے کبھی بھائی آگے آگے ساتھ چلے گا اکیلے کو نہیں جانے دیتے کبھی آگے آگے شوہر جائے گا تو اس کو پریشانی کا باعث نہ سمجھنا بلکہ یہ بات یاد رکھنا بھیڑی یہ بہت زیادہ ہیں حملہ کرنے کو تیار بیٹھے ہیں یہ تیرے آگے آگے جو تیرا باپ چلتا ہے یہ تیرے آگے آگے جو تیرا بھائی چلتا ہے یہ تیرے آگے آگے جو تیرا شوہر چلتا ہے یہ اس لیے چلتا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ تجھے پیچھے رکھنا چاہتا ہے اس کا مقصد تو یہ ہے تو شہزادی ہے شان سے پیچھے پیچھے آ میں تیرا پہردار ہوں آگے آگے تیری حفاظت کرتا جاؤں گا جا پاتے زندہ وار نارِ تقبیل نارِ رسالہ نارِ غوثیت مسرکِ آلہ حضرت واپا زندہ بات بہت اچھا ہے تو کوئی آئیس کریم نہیں ہے کہ دھوپ میں پگھلتی رہے ٹپکتی رہے لوگ دیکھتے رہے ان کی زبانوں سے لار ٹپکتی رہے نہیں تو شہزادی ہے آپ نے کیا سنا نہیں بادشاہوں کے یہاں جب شہزادیاں چلتی تھیں تو ان کی پالکیاں نکلتی تھیں دائیں بائیں کنیزوں کا چھرم اٹھوتا تھا اور آگے آگے صدا لگانے والا صدا لگاتا تھا سب اپنی اپنی نظریں چھکا لو شہزادی صاحبہ کا گزر ہو رہا ہے آج یہ شوہر یہ بھائی آگے چل کہ یہی تو دنیا کو بتاتا ہے اے دنیا کے لفنگو اپنی نظریں چھکا لو جرت نہ کرنا ورنہ یہ یاد رکھو کہ اس کے آگے آگے اس کا بھائی اس کا پہرے دار بنکے چل رہا ہے عورت کو عزت اسلام نے دی عورت کو عزت مصطفیٰ کی شریعت نے دی عورت کو بوجھ نہ سمجھا جائے عورت کو کم تر نہ سمجھا جائے حضور نے نعرہ دیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ پھر بیٹی رکھاؤ اس کی حفاظت کرو تاجدار مدینہ والی کائنات کے غلاموں مگر رونا آتا ہے اپنی حالت پر افسوس ہوتا ہے اپنی حالت پر جس نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے ان بیٹیوں کا محافظ بنایا تھا پہرے دار بنایا تھا وہی نوجوان آج خود ریچ بن گئے جن کو اللہ نے پہرے دار بنایا تھا آج ان کی آنکھیں پاکیزہ نہ رہی جن کو اللہ نے پہرے دار بنایا تھا آج ان کی آنکھوں میں حوث نظر آتی ہے جن کو اللہ نے پہرے دار بنایا تھا محافظ بنایا تھا آج ان کی آنکھوں کی پاکیزگی چلی گئی ان کی آنکھوں کی تہارت چلی گئی کہاں سے گئی یہ تہارت کیسے چلی گئی یہ پاکیزگی یاد رکھنا دنیا کی بے حیائی نے ایسا بنا دیا دنیا کی رنگینیاں جن کو ہم رنگینیاں سمجھتے ہیں پر حقیقت یہ زلازت ہے گندگی ہے اس نے ایسا گندہ بنا دیا آنکھوں کا تقدس چلا گیا آنکھوں کی پاکیزگی چلی گئی جن کو اللہ تعالیٰ نے محافظ بنایا وہی آج دیکھو ریچ بن بیٹھے اپنی بہنوں کو تکتے نظر آ رہے ہیں ہر گلی کے نکڑ پر ایک مجنو کھڑا ہے ہر گلی کے چوراہے پر ایک دیوانہ کھڑا ہے ہر گلی کے نکڑ پر ہر چوک پر ایک مجنو اپنی لیلہ کو تلاش کر رہا ہے مگر لیلہ کو تلاش کرنے والے مجنو ذرا پہلے اپنے آپ کو سمجھ لے تو کیا ہے اپنے آپ کو جان لے تیرا مقام کیا ہے اپنے آپ کو پہچان لے یاد رکھ تو مصطفیٰ کا غلام ہے تاجدار مدینہ کا امتی ہے اس رسول کا امتی ہے جس رسول نے قرآن دیا وہ قرآن جس قرآن میں اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغدو من ابساریم اللہ نے فرمایا اے مومن مردو اپنی نگاہوں کو جھکا لو کیا کہا قرآن میں اپنی نگاہوں کو جھکاو یہ جو لیلائیں تلاش کر رہے ہو نا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو نگاہوں کا تقدس باقی رکھو مگر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اگلے مقام پہ یہ بھی فرما دیا وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَا بِبَعْدِهِنَّا بِبَعْدِهِنَّا ابسارِهِنَّا اللہ کے قرآن نے مزید یہ بھی فرما دیا کہ اے عورتوں تم بھی اپنی نگاہوں کو جھکا دو مردوں کو بھی نگاہیں جھکانے کا حکم دیا قرآن نے اور عورتوں کو بھی نگاہیں جھکانے کا حکم دیا اب ذرا ذہن قریب کرو عزیزانِ گرامی القدر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مردوں کو بھی نگاہیں جھکانے کا حکم دیا عورتوں کو بھی نگاہیں جھکانے کا حکم دیا ابھی پچھلے دنوں تین طلاق کا معاملہ جب چل رہا تھا تو ہم نے ڈیبیٹ دیکھے کئی سارے کئی بے حیاء عورتیں بیٹھتی تھی ٹی وی کے اوپر اور ڈیبیٹ میں وہ اپنی بے حیائی دکھاتی تھی اور بے غیرت بن کے کہتی تھی کہ قرآن میں تو اللہ نے مردوں سے کہا اپنی نگاہیں جھکاؤ تو کہنے لگی پردہ تو مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے عجیب بے غیرتی ہے عجیب تماشا ہے اپنے آپ کو عورت بھی کہتی ہے اور پھر کہتی ہے پردہ میرے لیے نہیں ہے ارے عورت کا مانا تو یہی ہے کہ اسے چھپایا جائے عورت کا مانا تو یہی ہے کہ اسے پردے میں رکھا جائے اور یہ جملہ بھی یاد رکھنا عورت کی حفاظت ہی تب ہو سکتی ہے جبکہ اسے عورت ہی سمجھا جائے اور عورت خود کو عورت سمجھے پردے میں رکھے اگر وہ پردے میں رہے گی محفوظ رہے گی پردے سے باہر نکل کے آئے گی تو اس پر گندی نگاہیں ضرور پڑے گی اسی لیے اپنے آپ کو بچانا ہے تو پردے میں رکھنا ضروری ہے عورت کو عزت تاجدار مدینہ نے عطا فرمائی عورتوں کو مقام و مرتبہ مصطفیٰ کریم کی شریعت نے عطا فرمایا اب آؤ ذرا پیچھے چلو اب دنیا کی پہلی عورت کی بات بتاتا ہوں کائنات کی پہلی عورت قدا کی پہلی عورت کی تمہیں بات بتاتا ہوں دنیا کی پہلی عورت دنیا کی پہلی خاتون جنابِ حضرتِ حوا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پہلی عورت کو جو پیدا فرمایا حضرتِ حوا کو پیدا فرمایا اور دنیا کے پہلے مرد کا نام حضرتِ آدم پہلے انسان کا نام حضرتِ آدم اب ذرا توجہ قرید کریں اور بات کو ذرا دل لگا کر سنیں پہلے انسان پہلے بشر حضرتِ آدم علیہ السلام پہلی عورت پہلی خاتون حضرتِ حوا اور دونوں کی شادی پہلی شادی کائنات کی ان دونوں کا نکاح ہوا کائنات کا پہلا نکاح ہوا آج رزوان صاحب کی شادی ہے آج یہ شادی کے موقع پر مسرور ہے مگر شادی کرتے وقت میں یہ ذرا سی باتیں دو چار جو عرض کر رہا ہوں آپ بھی اپنے ذہن میں رکھنا اور جو ماں بہنیں ہماری بیٹھی ہیں وہ بھی اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں جو شادی شدہ ہے وہ اپنی باقی سہیلیوں یا اپنے گھر کی بیٹیوں کو بتا دینا سکھا دینا اور جو کماری ہیں شادی نہیں ہوئی وہ ان باتوں کو اپنے دل کی تختی پلک کر لے کر جائیں اور ان باتوں سے سبق حاصل کریں زندگی کو روشن کریں اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا فرمایا پھر اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں داخل کر دیا اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم جنت میں رہو مگر حضرت آدم اکیلے انسان اکیلے واحد انسان ہے ہم جنس کوئی بھی نہیں ہے اپنے جیسا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا کوئی دوسرا بشر نظر نہیں آتا کوئی دوسرا انسان نظر نہیں آتا تو آپ کی طبیعت نہیں لگتی ہے آپ کا دل نہیں لگتا ہے اے لوگو انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے وہ اکیلا بور ہو جاتا ہے اکیلا پریشان ہو جاتا ہے انسان اپنے ہمجس میں رہنے کا عادی ہے انسان انسانوں کے ساتھ ہی رہتا ہے انسان کو انسان ہی چاہیے اسی لیے عزیزہ نے گرامی القدر غور فرمائے دنیا کے پہلے آدمی حضرت آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگ رہا تھا تو اللہ تعالی نے پہلی عورت کو پیدا فرمایا حضرت آدم سوئے ہوئے ہیں جنت کے اندر نیند آئی اللہ تعالی نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے عورت کو پیدا فرما دیا حضرت حوہ کو پیدا فرما دیا جب حضرت آدم کی آنکھ کھلی حضرت آدم نے آنکھ کھول کے دیکھا حضرت حوہ کو موجود پایا آپ نے فرمایا کون ہو کہنے لگی میں حوہ ہوں میں عورت ہوں کہاں کس لیے تمہیں پیدا کیا گیا عرض کرنے لگی اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا ہے حضرت آدم نے حضرت حوہ کو دیکھا ہاتھ بڑھانا چاہا چھونا چاہا رب کا حکم آ گیا اے آدم یہ عورت ہے ایسے ہاتھ نہ لگانا یا اللہ میرے لیے ہی تو پیدا کیا ہے تو ہاتھ کیوں نہ لگاؤں اللہ نے فرمایا پیدا تمہارے لیے کیا ہے لیکن ابھی تم پر حلال نہیں ہوئی یا اللہ حلال کیسے ہوگی فرمایا تمہارا نکاح ہوگا پہلے تم کو مہر ادا کرنا ہوگا بغیر مہر ادا کیے حلال یہ جو ذہنوں میں لوگوں کے خیال آتے رہتے ہیں نکال دو محبت کسی بھی صورت بغیر مکا کے جائز ہی نہیں ہے ایک مرد ایک عورت کی ترمیان صرف محبت اسی وقت قابل قبول ہے جبکہ ان دونوں کا نکاح ہو جائے یہ دنیا کے پہلے آدمی اور پہلی عورت کی شادی ولادت اور ان کی شادی کے وقت بھی پتہ لگ گیا اور یہ بھی پتہ لگ گیا کہ انسان کے خمیر میں ہے عورت کو دیکھتا ہے تو پھر اس کا چی چاہتا ہے کہ اس کے قریب جاؤں حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تو ہاتھ بڑھانا چاہا چھونا چاہا قریب جانا چاہا اللہ نے روک دیا انسان کی طبیعت میں مرد کی طبیعت میں یہ بات ہے کہ مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے عورت کی رغبت مگر یہاں ٹھہر کر ایک بات سنو اللہ تعالی نے پابندیاں لگا دی روک دیا فرمائے ایسے نہیں پہلے نکاح کر اگر تجھے کوئی پسند ہے تو کہتا مجھے محبت ہے تو محبت تیری اس وقت تک قابل قبول ہی نہیں ہے جب تک تو نکاح نہ کر لے تو پہلے نکاح کر لے آگے بڑے میرے عزیزو ایک بات اور توجہ سے سنے اللہ تعالی نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو مٹی سے پیدا کیا زمین سے مٹی مانگائی فرشتے کو زمین پر بھیجا سید الملائکہ آئے زمین سے مٹی اٹھانا چاہتے ہیں زمین روئی کہنے لگی اے فرشتے اے فرشتوں کے سردار جبرائی مٹی نہ لے کر جاؤ تم مٹی لے کر جاؤ گے انسان بنے گا انسان کو خلافتِ ارضی ملے گی زمین پہ آئے گا زمین پہ آئے گا تو خون ریزی کرے گا فتنہ فساد کرے گا عرض کرنے لگی رو کر مٹی نہ لے کر جاؤ حضرتِ جبرائیل علیہ السلام کو خیال آیا ترس آ گیا واپس چلے گئے اللہ کے حضور عرض کیا مولا مٹی کیسے لاتا زمین رونے لگی میں مٹی نہ لا سکا مجھے ترس آ گیا اللہ نے دوسرے فرشتے کو روانہ کیا دوسرا فرشتہ آیا اس نے مٹی اٹھانا چاہا مٹی نے پھر وہی کہا خدا رہ مٹی نہ لے کر جاؤ انسان زمین پر خون بہائے گا انسان خورے زی کرے گا مٹی نہ لے کر جاؤ دوسرا فرشتہ بھی مٹی لے کر نہیں گیا تیسرا فرشتہ آیا وہ بھی مٹی نہ اٹھا سکا تیسرا فرشتہ بھی مٹی لے کر نہیں گیا عزیزانِ گرامِ الْقَدْرِ غَوْرِ فرمائیے پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھے فرشتے کو پھیجا حضرتِ اسرائیل کو پھیجا ازرائیل علیہ السلام آئے زمین نے کا مٹی نہ لے کر جانا انہوں نے کہا تو لاکھ منا کر مگر میں ضرور لے کر جاؤں گا مجھے اللہ نے بھیجا ہی اس کام کے لئے ہے یہ کام ضرور کر کے جاؤں گا زمین روئی انہوں نے ایک نہ سنی مٹی اٹھائی لے کر چلے گئے اللہ نے فرمایا اے ازرائیل تم مٹی لائے کیا زمین نے منع نہیں کیا کہنے لگے یا اللہ زمین تو روئی تھی زمین نے تو منع کیا تھا تو اللہ نے فرمایا تمہیں رحم نہیں آیا تمہیں اس پر ترس نہیں آیا عرض کرنے لگے اے میرے مولا اے میرے پروردگار میں زمین کا رونا دیکھتا تو تیرا حکم کیسے پورا کرتا یا اللہ میں نے زمین کا رونا نہیں دیکھا زمین کا گڑ گڑانا نہیں دیکھا اللہ نے فرمایا اے ازرائیل سنو تم مٹی لے کر آئے ہو انسان پیدا کیا جائے گا پھر انسان کو زمین پہ آباد کیا جائے گا انسان کو پنانے کے لیے اس زمین سے مٹی کو تم نے اٹھایا واپس جب انسان کو مٹی میں ملایا جائے گا تو اب ڈیوٹی بھی تمہاری لگے گی ذمہ داری بھی تم کو دی جائے گی تم ہی واپس اس کی روح نکالو گے تم ہی جاؤ گے روح قبض کرنے کے لیے اللہ نے ٹائٹل ملک الموت دے دیا اب یہی روح قبض کیا کرتے ہیں الغرض حضرت آدم کی مٹی آئی حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا مجسمہ آدم بنا پھر اللہ نے فریشتوں سے کا سجدہ کرو فریشتوں نے سجدہ کیا ابلیس نے نہیں کیا لیکن میرے عزیزو ادھر یہ حضرت آدم کی تخلیق ہے یہ حضرت آدم کی تخلیق کا پروسس ہے زمین سے مٹی جاتی ہے پھر حضرت آدم کا وجود تیار ہوتا ہے لیکن جب حضرت ہوا کو پیدا کیا گیا دنیا کی پہلی عورت کو پیدا کیا گیا اللہ تعالی نے دنیا کو مزاج دے دیا اللہ نے کائنات کو بتا دیا سمانے کو بتا دیا اے دنیا والوں چم مرد بنا مٹی زمین سے آئی کل عام مرد کا پتلا بنا کل عام اسے پیدا کیا گیا لیکن جب عورت بنی تو اس کو چھپا کر پیدا کیا گیا جنت کے اندر پیدا کیا گیا کسی کو پتا نہ لگے اصل تو اس کی بھی مٹی ہے لیکن اس کو براہ راست مٹی سے نہیں بنایا بلکہ آدم کی پسلی سے بنایا گیا حضرت آدم کی پسلی سے بنا کر عورت کے پردے کا خیال رکھ کر اللہ نے دنیا کو بتا دیا اے دنیا والوں اس کا نام عورت ہے اس کو پیدا کرتے ہوئے تمہارے رب نے چھپایا ہے اپنے گھر میں رکھتے ہوئے اب ذمہ داری تمہاری ہے تم کو اس کو اپنے گھر میں چھپانا ہے ابا ناری تکبیر ناری رسالت مسلکِ عالی حضرت ناری تکبیر ناری رسالت ماشاءاللہ بہت اکچھا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے شہباز پھر کے لوگ ہیں ذہین لوگ ہیں بات تو سمجھیں یہ عورت کی تخلیق اللہ نے پیدا بھی کیا ہے تو تب ہی سمجھا دیا کہ اس کے لیے پردہ کتنا ضروری اسے چھپا کے پیدا کیا آدم کو دکھا کے پیدا کیا عورت کو چھپا کے پیدا کیا اب ایک بات اور سنو اب یہاں پر مفسرینِ اکرام نے کئی وجہیں بیان فرمائی مزید اس کے علاوہ کہ عورت کو اللہ نے جنت میں ہی کیوں پیدا کی کہیں اور بھی اللہ پیدا کر سکتا تھا اللہ تو اسے کو روکنے والا نہیں جہاں چاہتا پیدا کر دیتا اگر ہے مزاج سننے کا تھوڑی دیر تو سناؤ بولیں سننا چاہتے ہیں یا ختم کرنا میں آپ کو اب بڑے کام کی باتیں سنانے لگوں توجہ سے سنیں گے تو محفوظ رہ جائیں گی باتیں ویسے تو وقت کافی ہو گیا دو بجنے کی قریبی حضرتِ آدم علیہ السلام کی تخلیق میں نے آپ کو بتائی حضرتِ ہوا کی تخلیق بتائی اب رزوان بھائی تم ذرا توجہ سے میری بات سنو اب بڑی دلچسپ بات بتا رہا ہوں آپ کی شادی ہو رہی ہے نا آپ یہ بات ذرا غور سے سن کے جاؤں اللہ نے عورت کو جنت میں ہی کیوں پیدا کیا یہ ایک سوال ہے اس پر مفسرین اکرام نے اس کی کئی وجہیں بیان فرمائی میں دو تین وجہیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تاکہ پھر میں آگے گزر جاؤں وقت کم ہے باتیں زیادہ ہیں اللہ تعالی نے عورت کو جنت کے اندر ہی پیدا کیوں کیا اللہ کہیں اور بھی پیدا کر سکتا تھا لیکن اللہ نے عورت کو جنت میں پیدا کیا جبکہ مرد کو جنت میں پیدا نہیں کیا گیا مرد کو جنت میں رکھا گیا عورت کو تو پیدا ہی جنت میں کیا گیا اب سنو مفسرین اکرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو جنت میں اس لیے پیدا کیا پروردگارِ عالم نے عورت کو جنت میں اس لیے پیدا کیا کہ جب عورت کی آنکھ کھلے تو عورت جنت کا حسم دیکھ لے جب عورت کی آنکھ کھلے اسے جنت کی بہاریں نظر آئے اسے جنت کی رنگینیاں نظر آئے اسے جنت کی خوبصورتی نظر آئے اسے جنت کا حسم نظر آئے اسے جنت کی رانائیاں نظر آئے اسے جنت کی نہریں نظر آئے اسے جنت کا حسن اور بقار نظر آئے تاجدار مدینہ کے غلاموں اللہ تعالیٰ نے عورت کو مزاج دیا اے عورت تجھے جنت میں پیدا اس لیے کیا گیا جنت کا شکون دیکھ لے جنت کا آرام دیکھ لے جنت کی بہاریں دیکھ لے سب دیکھ لے اب تجھے دنیا میں جانا ہے دنیا میں ایک گھر بسانا ہے ادھر جنت کو دیکھ کر جا ادھر دنیا میں جب گھر بسائے تو اپنے گھر کو اسی جنت کا نمونہ بنا دینا اللہ نے عورت کو مزاج دے دیا اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دینا اللہ اکبر مگر عجیب حال ہے اللہ نے تو فرمایا حکم اللہ نے تو مزاج دیا کہ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا مگر عورت نے کچھ اور ہی بنا دیا اب کیا بنا دیا وہ آپ بہتر جانتے ہیں بتانے کیلئے ہائے 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 کائیں کائیں پورا دنی سے تمہاری امی ایسی تمہارے ابو ایسے تمہاری بھابی ایسی تمہاری یہ ایسے تمہارے وہ ایسے مرنے کو مر جاتی ہے عورت یہ تمہارا تمہارا ختم نہیں کرتا وہی گھر ہے اس کا اس ہی میں رہے گی وہیں اس کے بچے وہیں پوری زندگی گزرنی ہے اب اس کی گھر تو اس کا وہی ہے مگر پھر بھی مرد دم تک آخر وقت تک کہتی ہے یہ تمہارا میرا تمہارا میرا ہمارا تمہارا عجیب بات ہے عجیب تماشا ہے اللہ نے مزاج دیا گھر کو جنت کا نمونہ بنا مگر آج کل آدمی کی حالت یہ وہ گھر آتا ہے تو اسے گھر جنت کا نمونہ نظر نہیں آتا کچھ اور ہی نظر آتا ہے وہ کہتا ہے اس سے تو باہر ہی اچھا تھا گھر میں آیا تو پھر اس کا دماغ پک گیا سن سنتے کبھی اس کی کبھی اس کی کبھی اس کی چغلی کبھی اس کی چغلی کبھی اس کی اور چغلی کے بغیر تو مجھے لگتا عورت رہی نہیں سکتا ہے گزارہ ہی نہیں کھانے عظم نہیں ہوگا بغیر چغلی کی فرزانہ ایسی ہے رخصانہ ایسی ہے ہے نہیں مطلب سارا زور اسی پہ ہے